پاکستان نے آج ہی کے دن میں جو دن ہے اس پر بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے فورن آفس نے منسٹری فورن آفیرز نے افغان ڈیپیٹی چیف آف مشن جو ہے اس کو بنایا پہلے ذرا یہ رونٹ کیجئے کہ ویسے پاکستان نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو ہمارا فارمل نہیں ہے لیکن ان کا مشن پورا کا پورا یہاں پر کام کر رہا ہے یہ کس قسم کی منافقت ہے اور ڈیمانڈ یہ کیا افغان سے کہ بنو کے کینٹ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس پر ایکشن ڈیمانڈ کیا افغان طالبان کی حکومت سے اور کہا کہ دوبارہ اس قسم کے حملے جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اب سے چند لبے پہلے میں نے بات کی اصل فیتھ اور ایکشن کی اور ریچولز کی یہ ایک اور ریچول ہے یہ ایک کاروائی آپ نے ڈالی ہے کہ آپ اپنا اپنے فیلئر کا ملبہ جو ہے وہ افغان طالبان کے اوپر ڈال رہے ہیں اور جب بھی افغان طالبان اس کا جواب دیتے ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی سرحد اور آپ کی تیریٹری کے اتنے اندر اگر حملے ہوتے ہیں تو یہ آپ کا انتظامی فیلئر ہے اب جب آپ اس میں دیکھئے کہ اپنا جو فیلئر ہے یعنی آپ بنو میں جو حملہ ہوا جس میں آٹھ پاکستانی سیکیورٹی اہل کار جو ہیں ان کی قیمتی جانے ضائع ہوئیں یہ حملہ جو ہے یہ ایک کینٹانمنٹ کے اوپر ہوا یعنی یہ گیریزن قسم کی جگہ ہے اگر کینٹانمنٹ کے اوپر اس طرح سے حملے ہوتے ہیں تو where is the action of accountability یہ تو آپ کا بہت بڑا ہمارا بہت بڑا انٹیلیجنس کا فیلئر ہے کہ لوگ آتے ہیں ظاہر ہے جنہوں نے حملہ کیا انہوں نے پہلے اپنے اس سے پہلے ریکی کی انہوں نے وہاں پہ جائزہ لیا ان کے کوئی کانٹیکٹس ہوں گے ان کو ٹائمنگ پتا ہوگی وہ حرکات و سخنات کو دیکھتے ہیں یہ کتنا بڑا ہمارا انٹیلیجنس فیلئر ہے کہ ہمارے کینٹس کے اوپر اس قسم کے حملے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں کوئی روایت اور ریت ہے ہی نہیں کہ ہم نے اپنے افسروں کو ان کی accountability کرنی ہے سو بچ سو کہ ہم نے آرمی پبلک سکول کے اوپر جب حاملہ ہوا دوہزار چودہ کے دسمبر میں تو وہاں جو افسر responsible تھے وہاں کا defend کرنے کے لیے ان کی کوئی accountability نہیں ہوئی اگر کوئی براہ نام اس پہ کاربائی ہوئی تو ان کو معاف کر دیا گیا ان کو taken to task ہوئے ہی نہیں اور اس کے بعد ان کی promotion بھی ہو گئی اور retirement کے بعد بھی ان کو بڑی lucrative قسم کی اپنے positions دیں اگر آپ کا accountability کا culture ہے ہی نہیں اپنے اندر تو آپ کیسے بھلا اپنی efficiency اور effectiveness کو improve کر سکتے ہیں اگر آپ ہر failure کے بعد لوگوں کو reward کر دیتے ہیں ابھی صورتحال بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کے senior جو عامی افسران جنرل صاحبان ہے جی ایچ کیو کے اندر میں تو کہتا ہوں کہ chairman joint chief of staff کو اس کے حوالے سے ایک dedicated focus ان کو meeting بلانی چاہیے جس میں ان کو تمام service chiefs کو بلانا چاہیے اور ISI کو بلانا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے اور وہاں پر سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ اس stage کے اوپر جب ہمیں ترہ ترہ کی دہشتگردی sectarianism اور انتہا پسندی کا سامنا ہے ہمارا بڑا دشمن کون ہے ہمارا بڑا دشمن عمران خان اور تحریک انصاف ہے یا ہمارا بڑا دشمن یہ دہشتگرد ہیں تی ٹی پی ہے اور مختلف قسم کی انتہا پسند جماتے ہیں ہمارا دشمن وہ عمران خان ہے جو rule of law کی بات کرتا ہے وہ عمران خان ہے جو سینکڑو پیٹیشنز ہائی کورٹس سپریم کورٹس عدالتوں میں ڈال چکا ہے جس نے گزشتہ دو برس میں میرا خیال ہے ہزار کے قریب اس نے پورے پاکستان میں پیٹیشنز ڈالی ہیں rule of law کو اپھولڈ کرنے کے لیے اور ہر عدالت کے سامنے جا کے پیش ہوتا ہے اور وہاں اپنا آرگرمنٹ بیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اس قوم کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے یا ہمارے دشمن یہ دہشتگرد ہیں جس میں ایک ٹی ٹی پی ہے ڈیفنٹ قسم کے سیکٹیرین اور انسرجن گروپس ہیں اور وہ انتہا پسند ہیں جن کے خلاف ہم نے کہا تھا کہ عزمیں جب سہبات میں چند ہفتے پہلے بی ہیڈنگ کا اور آگ لگا دینے کا واقعہ ہوا ایک لاش کی بے حرمتی ہوئی ایک بچارے سیالکورٹ سے آئے ہوئے سیاہ کی جب نہرے لگائے گئے گستاخر رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا تو آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اس عظم کا مظاہرہ ایک بات کی گئی کہ جناب عظمیں اس تحکام میں ہم نے صرف دہشتگردوں سے نہیں نہیں پٹنا بلکہ ہم نے تو اسے کہتے ہیں تمام قسم کے انتہا پسندوں کو بھی ہم نے ڈیل کرنا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ٹیل پی آپ کو کیا نظر آتی ہے تحریکہ لبیک پاکستان کیا انتہا پسند تنظیم نہیں ہے جسے گزشتہ کئی دنوں سے اسلام آباد میں ایک گیسٹ کے طور پر بھلا کے بٹھایا ہوا ہے یہ کیا ہے وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ رننگ وی دا ہیرز ان ہنٹنگ وی دی ہارنز آپ کیا مقابلہ کریں گے دہشتگردیر انتہا پسندی کا جب آپ انتہا پسندی کی کو انکریج کر رہے ہیں اور یہاں پھر یہ سوال میں آپ کو سب کو مجھے شاید دھورانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ ٹیل پی بھائی کس کا ایسٹ ہے یہ کس کا اساسہ ہے ٹیل پی دو ہزار سولہ سترہ سے اس کا استعمال پاکستان کی سیاست پر شروع ہوا پہلے نواز شریف کو حراسہ کرنے کے لیے اس کی حکومت کو انڈر پریشر لانے کے لیے اور اس کے بعد نواز شریف کے خلاف جتنا استعمال ہوا تھا اس سے کہیں چار گناہ بھڑ کے آپ نے اسے عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس کے درمیان اور ہر دفعہ فرنچ ایمبیسیڈر کو نکالنے کے لیے ڈینمارک کے خلاف مظاہرے کرنے کے لیے یورپ میں ہونے والے واقعات کے اوپر پاکستان میں رد عمل کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کی غیرت اور حمیت جوش میں آ جاتی تھی آخری دفعہ تحریک لبیک پاکستان کو استعمال کیا جنرل باجوہ نے اب تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی شک تو رتی بھر بچا نہیں ہے سپٹمبر اکٹوبر دو ہزار اکیس میں جب ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ عمران خان نے دیر کر دی جب انہوں نے کہا کہ میں تین آفیسرز کے انٹیوو کروں گا ان سے ملاقات کروں گا پھر میں ایس پرائیم منسٹر ایسے اپوائنٹ کروں گا تو عمران خان کی حکومت کو انڈر پریشر میں لانے کیلئے ٹیل پی کو آخری دفعہ موبیلائز کیا گیا اس کے بعد جب جنرل باجوہ اور نواز شریف کی اپنی حکومت آ گئی بہمی سانجھے کی حکومت آ گئی تو اس کے بعد یہ ٹیل پی کی غیرت، حمیت، سیاست وہ کہاں مر گئی اور اب اس موقع پہ انہیں آپ نے اسلامباد میں لاکہ کیوں بٹھایا ہوا ہے یہ بنیادی سوال ہے جو میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں سوچنے کے لیے